دوستو جیسا کہ اب لوگ جانتے ہیں کومیڈی کنگ ڈیالوگ کے بادشاہ ایکٹنگ کے بے تاج بادشاہ آواز کے شہنشاہ اور نا جانے کیا کیا تھمگے اپنے ساتھ میں اٹھنے والے شہنشاہ کادر کھان صاحب یعنی ہم سب کے لادلے کادر بھائی ہم اس دنیا میں نہیں رہے کادر بھائی ہم کومیڈین کی دنیا آپ نے ویران کر دی آپ ہمارے لئے ایک سٹار نہیں آسمان تھے آسمان ہم کلاکاروں کا ہم کومیڈینز کا آسمان ہم سے چھین گیا ہے بہت پیارے تھے ہمارے کادر بھائی سب ہم ان کو پیار سے کادر بھائی کہتے تھے کیونکہ وہ سب کو بہت پیار کرتے ہیں میں نے سٹرگل کے ٹائم میں جب بھی ان کے پاؤنچ ہوئے ہمیشہ انہوں نے مجھے آشیروات دیا کام کرنے کا صحبہ کے پرابت نہیں ہوا ان کے ساتھ میں لیکن جب لافٹر چیلنج میں میں نیا نیا آیا تھا تو ہمارے ایک دو اپیسوڈ میں شیکر سمنجی کے ساتھ وہ آ کر بیٹھے تھے جج کے سیٹ پر اور انہیں ایک دو بات میری اچھی لگی تھی تو پیچھے سٹیج کے پیچھے آ کر مجھے کہنے لگے کہ تیری تحریف تو میں نے کر دی لیکن یہی گلتی ہے توڑا صدھار لینا بیٹا قادر بھائی آپ کے جانے سے ایک اتحاس ختم ہو گیا ایک یوک کی سماپتی ہو گئی آپ جیسے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا دوسرا قادر کھان نہیں ہو سکتا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انڈسٹری میں آئے اتنے سالوں میں اس قدر کھان پر دوسرا نہیں آنا پایا قادر کھان ایس کومیڈین ہم سب نے آج مل کر قادر صاحب کو اپنے اپنے انداز میں یاد کیا کیونکہ ان کے انداز کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرفن مولا تھے ہر گن سمپن تھے سرو گن سمپن جیسے کہہ سکتے ہیں گن بھی جو ہے مطلب ان کا قدردان تھا مطلب خانوں کے خان قادر خان کو ہم سم نے یاد کیا اور ساتھ ساتھ میں کئی لوگوں نے ان کے چھٹکے لئے انداز کو بھی یاد کیا کچھ ان کے دوستوں کو کچھ پرانے قصتوں کو یاد کیا ان کے کام کرنے کے طریقوں کو یاد کیا ان کے لکھن کے طریقوں کو یاد کیا انسانیت کو یاد کیا کچھ لوگوں نے شکایت بھی کی انڈسٹری کی شکایت کی اور انڈسٹری کی شکایت ہم سب کو قریب قریب سیم ہوتی جا رہی ہے کہ جب کسی لیجنڈ کا سورگاؤس ہو جاتا ہے یا کوئی اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو ہمارے بولیوڈ کے لوگ اس پر جو ریاکٹ کرتے ہیں بڑے بڑے کلاکار میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے کیونکہ ابھی تک بہت بڑے بڑے کلاکاروں کا کچھ ٹویٹ یا کوئی ایسا معاملہ آئے نہیں ہے سب بڑے بڑے کلاکاروں کے لیے ساتھ میں کام کر چکے ہیں تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ مین بولیوڈ کو دیکھتا کون ہے بومبے سے باہر کے لوگ ہندوستان ہندوستانی سنیما کا چہتا درشک ان تک یہ بات پہنچے گی تو آپ سٹار لوگ آپ ان کی نظر میں دوکوڑی کی ہو جاؤ گے ایسے مت کیجئے آپ فلم بھی بنی ہیں مگر ساتھ میں علم بھی بنی ہے آپ کو یہ جگہت ہونا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ آپ کس کی وجہ سے بنے ہو کس رائٹر نے آپ کو بنایا ہے کس سنگر نے آپ کو بنایا ہے کس کے گانے سے آپ آج بھی یاد کی جاتے ہو کس کے ڈیالک سے آپ بھی یاد کی جاتے ہو